بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نے ہمیشہ سبز چائے کے بے شمار فوائد سنے ہی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو سبز چائے کے ان نقصانات سے بھی آگاہ کریں گے جنہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں سبز چائے کا ضرورت سے زیادہ استعمال آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے مثلاً ضرورت سے زیادہ سبز چائے کا استعمال خاص طور پر اسے خالی پیٹ پینے سے میدے کی صحت پر بے حد منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں سبز چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے سینے میں جلن جبکہ میدے سے متعلق بیماریاں ہونے کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ سبز چائے کا استعمال خالی پیٹ ہرگز نہ کریں سبز چائے کا ضرورت سے زیادہ استعمال بالخصوص حاملہ خواتین میں میدے کی بیماریوں کو چنم دیتا ہے اور اس کا زائد استعمال میدے کی خرابیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں آئرن کو جسپ کرنے میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے آئرن ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے مگر سبز چائے میں موجود کیٹیکنز جسم میں خوراک سے آئرن کو جسپ کرنے سے روک دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بھی سبز چائے کا استعمال ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں تو اسے روک دیں زائد سبز چائے پینے سے ہمارے جسم میں کیفین بھی زائد مقدار میں جا رہا ہوتا ہے جو کہ ہماری نیند کے لیے خطرناک ہے کیفین کی مقدار کو معتدل رکھنے کے لیے سبز چائے اتنی ہی پیئیں جو کہ صحت کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے سبز چائے کے زیادہ اور بے ہنگم استعمال سے دل کی دھلکن میں بے قائدگی پیدا ہو جاتی ہے جس سے بلڈ پریشر بعض اوقات بڑھ بھی جاتا ہے اس کے بکسرت استعمال سے جسم سے پانی کے اخراج عام طور پر زیادہ ہو جاتے ہیں جس سے گھبراہت سستی کمزوری سردرد اور بھوک کی کمی واقع ہو جاتی ہے میدے میں تیزابیت اور گرمی بڑھ جاتی ہے کبز کی شکایت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے جسمانی رتوبات خوشک ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات کہہ اور مطلی بھی ہوتی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک دن میں سبز چائے کی کتنی مقدار پینی چاہیے انسان کو ایک دن میں دو سے تین کب سبز چائے کا استعمال کرنا چاہیے تین کب سے زیادہ سبز چائے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ